اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے ٹیم کا دورہ پنجگام بڑھون کا ہوا آج کے اس پروگرام میں بات کرنے جارہے ہیں شوقت احمد چوہان ولد گلام احمد چوہان جو کہ بڑھون پنجگام کے رہنے والے ہیں ناظرین کرام آج کے اس موقع میں ہم بات کرنے جارہے ہیں ایک ایسے انسان کی جس کا غریبی کے آرم نے کمر توڑ دی ہے ناظرین کرام بات کریں گے شوقت کی ناظرین شوقت اپنے ٹانگوں کی جولتی طاقت سے تین سال سے محروم ہے اور شوقت مسلوی ٹانگوں کا سہارا لینے پر مجبور ہے ناظرین یہ ہم آپ کو شوقت کی مسلوی ٹانگوں کا نظارہ دکھانے جا رہے ہیں ناظرین شوقت کے پاس جو بھی بچی پڑی رکومات تھی جس سے وہ اپنے مکان کو تعمیر کر سکتے تھے لیکن اس غریبی کی جونجتی ہوا نے تمام ان کے آرمانوں کو ٹھیز پہنچا دی ہے ناظرین یہ ہے شوقت کا بنایا ہوا مکان کی بیس جو کہ چار سے پانچ سال پہلے کی گر چکی ہے ایک ریپورٹ کے ساتھ اینگر روح سلام علیکم آپ دیکھ رہے گلنس کشمیر اور میں ہوں آپ کا بیزوان اہنگر ان سے آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پرابل میں ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلام علیکم مالیکم سلام تو انتواز ناظر پنم بھی توی کرنا ہے میشن آو شاوکر چھروزن توکر میں پانچا ہوں توی کیا پرابلیاں میران شو کامس لکنوں نگر زوبر ایسا جائے بنایا مجھے زوبر ایسا جائے زوبر ایسا لاکھوں ناچو زیانوں والکان ناشو کانان مشن لاکھولا بدد آشو بایچو بے اکیوکران لککن ایسا من برین اگر نینڈان کے نازند دکھا سادکار اگر نینا دکھا روح ہی ان بردار س ہوا داتارہ تیمان پیے عزارت نینا ناظرین یہاں پر آپ کو شوقت کی اس غریبی کا قصہ سنانے جا رہے ہیں ناظرین شوقت کی حالت اس حد تک خستہ ہو چکی ہے اس حد تک غریبی اور مسکینی نے شوقت کی کمر توڑ دی ہے کہ شوقت نے اپنے دو لکت جگر بیٹیوں کو اپنے گاؤں سے کہیں میلوں دور کسی شہر میں دہاڑیاں لگانے کے لیے بیجا ہے یہاں پر شوقت کے ان لکت جگروں کا معصوم چہرہ اور شوقت کی بیبسی اس چیز کی اکاسی کر رہی ہے کہ شوقت کو کن مصیبتوں سے جنجوڑا پڑ رہا ہے ناظرین شوقت کی اس غریبی اور اس بیبسی کا منظر کس طریقے سے آپ کو بیان کروں ناظرین شوقت کی اس غریبی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے کہ ہم اس غریب کمبے کی دل آزری اور دل کھول کر دان کرے سامین ہمیں اس پروگرام میں آگے بڑھنے اور ہمارے چنل کو آگے بڑھانے کے لیے مہربانی اور مہربانی کر کے ہمیں سبسکرائب اور اپنے دعاوں میں یاد رکھنا نہ بھولیں سامین ہم ہیں ڈا گلنس کشمیر نیٹورک